میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح زرہ زرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے چھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِ بُنتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اِذَا زُلزِلَةِ الْأَرْضُ الزِلزَالَحَ زمین پہ موت آ رہی ہے اِذَا السَّمَاءُ فَتَرَتْ آسمان مر رہا ہے اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ چاند سورج مر رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ وَسُوِّرَتْ یہ پہاڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیند سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوف سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شینشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک جبروت کا مالک جبروت کا مالک خزانوں کا مالک فرشتوں کا مالک جبریل کا مالک میکائیل کا مالک اسرافیل کا مالک اسرائیل کا مالک تارک جمیل کا مالک برمنگم والوں کا مالک آدم کی ساری نسل کا مالک دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق رینگنے والے اڑنے والے تیرنے والے جھپٹنے والے تھارنے والے پھارنے والے دسنے والے سب پر میرے اللہ کی شینشاہی ہے لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ جَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَقُونَ ہے اللہ اللہ کیسا ہے لا الہ الا هو کوئی ازازان یکیلہ معبود ہے صفات کیسی ہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا کَا صفات ہیں الرحمن الرحیم الملق القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوحاب الرزاق الفتاه العليم القوبض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد الموسي الودود المبد المعيد المحش المميد الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطذاب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک زل جلال والكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهاد البديع الباقي الوارش رشيد السبور جل جلاله ذلكم اللہ ربكم الحق يهات مارا اللہ فما ذا بعد الحق الا الظلال اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے میری ہڈیوں کو ریت کی طرح زرہ زرہ کرنے والا ہے اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے مجھے میرے اس پارا پارا Paint جس کی پھر جمع کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے توڑ کے پھر بنانے والا ہے اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتفرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت زمین آسمان کو ہلا رہا ہے موت دے رہا ہے اذا زلزلت الارض الزلزالہا زمین پہ موت آ رہی ہے اذا السماء انفطرت آسمان مر رہا ہے اذا الشمس قویرت چاند سورج مر رہا ہے و اذا الجبال سویرت یہ پہوڑوں کی موت ہے ارش فارش اللہ قلم کرسی ہر شیئے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا دائم رہنے والا قائم رہنے والا اپنی ذات میں قائم اپنی ذات میں دائم موت سے پاک تھکن سے پاک نیم سے پاک اونگ سے پاک ظلم سے پاک زوب سے پاک خزانوں کا مالک عزت کا مالک قوت کا مالک شہنشاہی کا مالک کبریائی کا مالک حیمنت کا مالک